اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میٹیکا کے حوالے سے ہم نے دو دوائییں تین دوائییں ڈسکس کی تھی آج ہم ایک دفعہ پھر ہم گو تھو کرتے چلیں ان کی ذہنی علامات کے اعتبار سے ناظرین یاد رکھیے گا کہ ذہنی علامات وہ سب سے اعلائے علامات ہیں جن کے اوپر سب سے اچھے سب سے امدہ طریقے سے دوائی کی سیلیکشن کی جا سکتی ہے تو ناظرین اب یہ سمجھنے کے لیے کہ ذہنی علامات کیسے ہوتی ہیں اور وہ تین پشلی دوائییں جن کو ہم نے کمپیرٹیو میٹریہ میڈیکا میں ڈسکس کیا تھا وہ اور کم از کم کو دو تین دوائییں اور ان کو ملا کر ان کی ذہنی علامات کو سمجھنے ہی کوش کرتے ہیں دیکھیں ایپس کی جو دماغی علامات ہوتی ہیں وہ دماغ کی پانی پڑھنے والی سوزش جس کو ہائیڈرو سیفلس انفلمیشن بھی کہا جاتا ہے جو بھاروں کے دب جانے کے بعد پیدا ہوئی ہو اب یہ بھارے ہوتی ہیں یوٹیکیریہ وغیرہ چھپا کی ٹائپ کی جو سوزشیں ہوتی ہیں پروٹینی ریزش یعنی ایکسیوڈیشن کا مرلہ چیخ زیادہ نمائی ہو سر پر پسینہ مشک جیسا دانت کٹے پشاب اگرچہ کم اقدار میں اکثر دو جیسا نبز چھوٹ جائے صرف شروع میں بھری ہوئی اور پھر تیز بازو ٹانگیں کانپیں پاؤں کانگوٹھا اوپر کو مڑ جائے بھینگا پن جسم اکڑا ہوا اگر چھوہ یا ہلایا جائے اجتماع خون دماغی یا حرام مغز احساس جیسے سر اور آنکھیں ضرور پکڑنی پڑیں گی سر کو ننگا کرنے سے افاقہ ہو ہزیان بڑھ بڑھانے والا مدھوشی غنودگی بے حیثی یعنی کہ اپیتھی بیلہ ڈونہ کی بجائے زیادہ نمائی مات کا خوف سر میں تشویس محسوس ہو یہ بدسلیقہ بھونڈے طریقے سے چھتے توڑے اور ناگانی آفت پر کہکے گئے مستقلن وصروف کام بدلتا رہے اور یہ ہسٹریہ کے اندر ایک مستقل علامت بھی ہوتی ہے اہمک بچے دماغ تھکا ہوا محسوس ہو لاغری دورانے سر زیادتی چلنے کے بجائے بیٹھنے اور لیٹنے سے جب آنکھیں بند کرے سرکوں میں ناقص حافظے کے ساتھ چہرے کا سابی درد سرخ باد یعنی کہہ ریسیفلس سفید مائل یا گلابی مائل چہرہ پھولا ہوا آنکھوں کے نیچے پانی پڑ جائے جلندار دنگدار دردیں پیاس معمولی تو یہ ایپس کی دماغی علامتیں اگر ان کے مقابلے میں بیلہ ڈونوں کی دماغی علامتوں کو دیکھیں تو اس میں ہے دماغ کی پانی پڑھنے والی سوزش اجتماع خون پر پروٹینی ریزش شروع ہونے کا مرلہ تب کام کم کرتی ہے جب پروٹینی ایکسیوڈیشن بن چکی ہو نین میں کرانا یا چونکنا پسینہ گرم تیز بو والا بعض اوقات ماتھے پر سرد احساس کی کیشت دانت پیسنا پشاب گہرے رنگ کا آدشی سرخ گدلہ کم مقدار میں نبز بھری ہوئی تیز کان کے پچھلے غدود پیروٹیٹس کی طبقا بازو اور ٹانگوں میں جھٹکے لگیں بازو کی تشنوجیں آنکھیں ٹک ٹکی لگی ہوئی سرخ وحشی چہرہ دمکتا ہوا بعد میں بھینگا پن چیخیں جب چھوہ جائے یا کھڑاک ہو اجتماع خون بہتر جب سر پیچھے کی یا پیچھے کو ڈال دے زیادتی آگے جھکنے پر جبکہ افاقہ ہوتا تھاپ کر گرم ہونے سے ہزیان بڑھ پڑھانے والا شدید غصے اور بےہشی کی حالت بدل بدل کر آئے بےہشی لا تعلقی خوف یا لا تعلقی دل کے قریب تشویش محسوس ہو بے دھنگی چال آدات میں اجرت چلتے وقت پاں کو انچا اٹھائے سارا دن بیٹھتا سوئیاں توڑتا رہے اور یہ ہسٹیریا کے اندر اس کی مستقل عادت ہوگی بچے وقت سے پہلے بڑھے ہو جائیں ڈر پوک فربا سر کے چکر زیادتی چلنے سے جب بھی آنکھیں بند کریں خیالی چیزیں نظر آئیں چہرے کے آسابی درد کے ساتھ دماغ کا ہی جان سرخ باد ملائم چہرہ کرمزی رنگ کا زیادتی دائیں جانی زبردست پیاس سر میں چوبن آرزی قسم کا سرخ باد ان دونوں دواوں میں بیماری دماغ کی طرف سرائط کا جاتی ہے ناظرین ان کے ساتھ ہم نے جو تیسری دوائی دیکھی تھی وہ تھی کینثراس ناظرین کینثراس آپ کو پتا ہے کہ ایک ایسی دوائی ہے جس کے اندر جنسیت بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس کے اندر بیچینی بہت زیادہ ہوتی ہے اور جرن کافی زیادہ ہوتی ہے اگر ہم اس کی ذہنی علامت کو لیں تو ذہن ذہنی علامت زیادہ دماغ کے معمول سے زیادہ عمل کی علامت ہوتی ہیں غصہ تیز چیخیں پاگل پن وحشی نظرانا دماغی سوزش کے ساتھ شدید علامات خواہ بہوشی ہو تصورات بیچین مشتعل دیوانہ پن ذہن اور جسم دونوں کی سوزشی حالت جنسی جذبات شدید مخصوص حصوں کی جلن دردوں کے ساتھ بدحواس قومہ اندرونی طور پر رگڑیں یعنی ایروزنز یا پی پڑھنے کے عمل کے باعث بازو بے جان پڑے ہوں کبھی کبھی چونک اٹھنے کے ساتھ تیوری چڑھائے تہمکانہ لہجے میں بولے آنکھیں بند یا اگر کھلی ہوں تو ان سے کسی چیز کا اظہار نہ ہو سانس گھٹی ہوئی اور لیٹنے پر علامات میں افاقہ پیدا ہو جاتا ناظرین گردوں میں اگر پتری کے ساتھ بھی جلن ہو تو ہم نے نوٹ کیا کہ اکثر یہ علامات موجود ہوتی ہیں چوتھی دوائی جس کی ہم ذہنی علامات کو ڈسکس کریں گے یہ ناظرین یہ انتہائی بڑی پولی کرسٹ ریمیڈیز ہیں یہ وہ عدویات ہیں جو بہت ہی زیادہ استعمال ہوتی ہیں رسٹوکس کے اندر عموماً اداس مایوس آسانی سے پریشان ہو جانے والا شخص دل کے متعلق استراب زہر جڑ جانے کا خوف خوف کے ساتھ پریشانی کے ماہ بعد اثرات معمولی خوف تباہ بات سے تمام علامات میں زیادتی یعنی ایک معمولی سی بات ہماری مرضی کے خلاف ہو جائے یا اس پیشنڈ یعنی وہ پیشنڈ اگر کہتا ہے کہ معمولی سی میری مرضی کے خلاف بات بھی ہو جائے تو وہ پرداشت نہیں ہوتی موت کے خوف کے ساتھ آہے بھرے چکر آئیں مالی خولیا یعنی کہ مالنکولی میں موت کی خواہش خیال آہستہ آہستہ مشکل سے ہے اب ناظرین اگر عمومی طور پر کسی انتہائی استراب کے ساتھ موت کا خوف ہو تو پھر اورا میور اورا میٹا آپ اس کے اندر دیں گے لیکن اگر انتہائی پریشانی کے ساتھ اور انتہائی چچٹے پندے کے ساتھ وہ یہ کہہ جی کہ موت کی خواہش ہے تو وہ یقیناً رسٹوکس کے ساتھ جاگا خیال آہستہ آہستہ مشکل سے ہے حافظہ کمزور مرتوب موسم ناظرین اورا میٹا میں اور ایک اس کی موت کی خواہش میں بنیادی فرق مرتوب موسم کا بھی ہوگا اجتماع خون یا چوٹوں کے باعث دبی ہوئی ابھاروں کے بعد افسردگی تشویش فالج اب ایپس میلی فیکہ اور رسٹوکس کے اندر ہم فرق دیکھیں گے تو دونوں دبائیں قوت ہے اس کو دبانے کے ساتھ غیر حاضر دماغی بے حیثی مدھوشی آہستہ بڑھ بڑھانے والا حیثان ایک جان ذہن میں اپتری سر کا کند ہونا پیدا کرتی ہے دماغ اے جو رسٹوکس کے اندر دماغ ہلتا ہے جب جھٹکہ لگے تقریباً بے ہوش ہو جائے حتیٰ کہ سر بھی مڑ جائے سوچنے یا کام کرنے کی طرف راقب نہ ہو دورانے سر کھانے کے بعد سردی محسوس ہو ہزیان ہلکا زیر لب بڑھ بڑھائی یا خود کلامی کرے یا اس طرح بلا مقصد دور دور تک پھرے مدھوشی جیسے نشا پی رکھا ہو تو ناظرین یہ وہ چار تین پولی کرسٹ چار پولی کرسٹ دوائی ہیں جو ہم نے دیکھی شدید دماغی علامات کے ساتھ ہم نے ان کے پر بحث کی اس میں اگر کوئی بات آپ لوگوں کو نہ سمجھائے تو آپ ہمیں نیچے نمبر دیا جائے گا اس کے پر آپ کال کر لیجیے